موسیقی موسیقی اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجوں تمام ناظرین کی خدمت میں ہم بخاریز پروگرام محفل مودد جو کہ ہدایت ایلیوین کی طرف سے آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اس پروگرام میں کچھ عرصہ ہم غائب رہے پہلے رمضان کریم تھا اس میں پھر غیر حاضری ڈائی کیونکہ ہماری جو ای پی جی وہ بھی چینج ہو جاتی ہے اور پھر سب ہی حضرات اپنی اپنی عبادات میں جس طرح بھی اپنی توفیق کے مطابق ہیں وہ لگے رہے عید کے بعد پھر ابھی جو ہی پھر ایک اور عبادت شروع ہو گئی یہ کرکٹ والی تو کچھ اس میں بھی مصروف ہے دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اس میں مصروف ہیں اور پھر ہم بھی اسی کا شکار رہے کچھ عرصہ تو اب سے آن ورز امید ہے کہ اس کو ریگلرلی پھر شروع کرتے ہیں بیفلہ مدت آپ کا وہ پروگرام ہے جس میں آپ فون کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں اور اپنی مدتیں اور عقیدتیں پیش کرتے ہیں آپ اس میں تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں احادیث نبوی حمدنات منکوت نوحہ مرسیہ قصیدہ اور فرمودات محسومین سے اس پروگرام کو ہم سجاتے ہیں آپ اس پروگرام تشریف لاکھے ہم پہ ہر طرح کی تنقید بھی کر سکتے ہیں پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے ارشادات سے ہماری مدد فرما سکتے ہیں وقت تقریبا پانچ بجے تک ہمارا ساتھ ہے اور اس کو ضائع کیے بغیر آپ کی فون کال کا بھی منتظر رہوں گا اور باقربخار صاحب آپ سے التماس ہے کہ آپ جناح ناتے رسول کریم آقائد وہ جہاں صاحب الدین والی سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائے بسم اللہ اور محمد وآلہ محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رہی تیری توصیف کیسے تیری توصیف کیسے کروں میں بیاں تیری توصیف کیسے کروں میں بیاں آمینہ کے فسر تیری کیا بات ہے تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا حسن کے تاجبر تیری کیا بات ہے تیری توصیف حسن کا جس سرانہ مر ہوا اپنے من میں مصورت رہ سا جا مر ہوا حسن کا جس سرانہ مر ہوا اپنے من میں مصورت رہ سادرا کہہ اٹھا کبریا اے میرے مستقی کہہ اٹھا کبریا اے میرے مستقی میں تو میں ہوں مگر تیری کیا بات ہے تیری توصیف تیرا ہم سے زمانے میں کوئی نہیں تیری نالین تیرا ہم سے زمانے میں کوئی نہیں تیری نالین کوچوں میں عرشیں بڑی کہہ رہی ہے خدیجہ خدیجہ بڑے ناز سے کہہ رہی ہے خدیجہ بڑے ناز سے اے میرے ہوں سفر تیری کیا بات ہے تیری توصیف تیرے نوتر ہزاروں ہزاروں سفی بن گئے تجھ سے لینے کے بندے غنی بن گئے تیرے نوتر ہزاروں سفی بن گئے تجھ سے لینے کے بندے غنی بن گئے تُو یتیموں غریبوں کا ہے سائبہ سیدہ کے پہلے تیری کیا بات ہے تیری توصیف کیسے کروں میں بیان آمنہ کے پہلے تیری کیا بات ہے تیری صورت پہ عاشق خدا ہو گیا حسن کے تاجبے تیری کیا بات ہے زمین پر آسمات راہ محمد کے قدم آئے زمین پر آسمات راہ زمین پر آسمات راہ محمد کے قدم آئے وہ اپنے ساتھ لے کے ارش سے لوکم آئے زمین پر آسمات راہ محمد کے قدم آئے بگر دوں گا میں تقدیرِ بشمش کردار سے اپنے محمد مصطفی محمد مصطفی اللہم اسلام علیکم اسلام علیکم جی بسم اللہ جاری بیٹی سلامت رہی سلامت رہی محمد والم حق علی کے ساتھ حق علی کے ساتھ حق کے ساتھ اور حق کے دائرے جی میں اور حق کے دائرے جی میں داکر نماز میں جس شخص جس شخص نماز میں ساتھ نماز میں کیونکہ علی میں جو تباکر نماز اللہم اسلام علیہ محمد دعا علی محمد میرے کائن تمہیں خوبتے میرے کائن تمہیں خوبتے پرس سے کس طرح سطح ہو جائے میرے عباد تمہیں پاؤں کھو میرے عباد تمہیں پاؤں کھو امسی اچھیاں کر سکیمتا اللہم اسلام علیہ محمد اللہم اسلام علیہ محمد اللہم اسلام علیہ محمد اللہم اسلام علیہ محمد وعالی محمد اللہم اسلام علیہ محمد سلامت رہیے سیدہ ساجدہ بطول رجوی صاحبہ لاہور پاکستان سے کال پہ ہمارے ساتھ تھی بہت شکریہ بیٹا جتے رہیے ماشاءاللہ میں اسی کو کچھ دیر کنٹینو کرتا ہوں اور اتنی درمیہ آپ بھی اپنا ان لائن کر لیں زمین پر آسمان اترا محمد کے قدم آئے بدل دوں گا میں تقدیرِ بشت قردار سے اپنے محمد مصطفیٰ دنیا میں یہ کھا کر قسم آئے وہ اپنے ساتھ لے کر عرش سے لاہور کلم آئے زمین پر آسمان اترا محمد کے قدم آئے کبھی احمد کبھی ہے دردر کبھی بیٹ پتا آیا کبھی احمد کبھی ایدر کبھی بیتو دارا حفاظت میں ابو طالب کے سب بالا چشم آئے حفاظت میں ابو طالب کے سب بالا چشم آئے زمین پر آسمان اترا محمد کے قدم آئے درود آیا سلام آیا نبی کی ذات اکدس پر درود آیا سلام آیا نبی کی ذات اکدس پر سلامی کو فریشتے ان کے در پر دم بر دم آئے وہ اپنے ساتھ لے کر وہ اپنے ساتھ لے کر وہ اپنے ساتھ لے کر زمین پر آسمان اترا محمد کے قدم آئے زمین پر آسمان اترا بچا کر فرش مجدس منتظر تھا مومنوں کا میں مجدس منتظر تھا مومنوں کا میں اچانک یوں لگا گھر بے میرے شاہِ امم آئے اچانک یوں لگا گھر بے میرے شاہِ امم آئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب آج کنٹرول روم کی طرف سے ہمارے اگر پانی بھی کچھ ہاتھ آجے گرمی ہے تو ہمارے گلے آوازیں خوشک نہ ہوں بخاری صاحب ہم نے بہت دنوں بعد پروڑم کی ہے تو جو ہمارے ریگلر پروڑم میں حصہ لینے والے غالباً ان میں سو تو کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ پتہ ہی کسی کو نہیں تو ہم خود ہی ہیں پانی پیتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے بسم اللہ ایک منگبت ہے جی بسم اللہ اور محمد وعالم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد جناب فاطمہ زہرہ تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرہ تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرہ تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا اگر امیر خانہ امیر خانہ امیر خانہ ہوا گھر جناب فاطمہ زہرہ تمہارے آنے سے سبحانہ اللہ در بطول پہ سلام دے رہا ہے صدا ہاں 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 در بطول پہ سلام حسین چاہیے بی 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 تیرے خزانے سے جناب فاطمہ زہرہ اللہ تمہارے آنے سے سمٹ کے غل کی جبی سے لے پٹے آنے کا ہاں ہاں سمٹ کے غل کی جبی سے لے پٹے آنے کا ہاں فقط بطول کرو مان باندھے جانے سے جناب فاطمہ زہرہ جناب فاطمہ تمہارے آنے سے سمٹ کے غل کی جبی سے علی کا عشق ہویا مشک ہوتا پڑے کا یہ دونوں چھوک نہیں سکتے کبھی چھپانے سے جناب فاطمہ زہرہ جناب فاطمہ تمہارے آنے سے سہے وہاں وہاں دھما کے کھا گئے دھما کے کھا گئے دھمتا کے اہل ماتن کو نا رو پائے ہمیں مجلسوں میں جانے سے جناب فاطمہ زہرہ زہرہ تمہارے آنے سے اور مقتہ 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 بلا شجا تکلوں بلا شجا بلا شجا سندہ نا اترے محش کے سخن اب تمہارے شانے سے جناب فاطمہ زہرہ تمہارے آنے سے سے مرضات مصطفی کا وسیلہ ہے فاطمہ ہاں پاراب لائیتوں کا قبیلہ ہے فاطمہ محشن اکبریاں سے صفات کے واصلتے سارے سارے حسین کی وکیلہ ہے پار فاطمہ جناب جناب فاطمہ زہرہ تمہارے آنے سے جو آپ نے تقلم صاحب کا پڑا سید نجم سبتین حسین صاحب ہم آج ایک امام زوانہ کلام بھی پڑھیں گا ایک نیا میں کیا تھا کافی عرصہ ہو گئے کبھی اس کو پڑھنے کا اتفاق نہیں ہے پڑھ لیں گے اس کو ابھی کچھ چلاتے ہیں اسی طرح اور ساتھ ساتھ دعوت دیتے جائیں کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ ادھر کرکٹ بھی چل رہی ہے تو زیادہ تر مومنین جو ہیں وہ اس عبادت میں بھی مصروف رہے ہیں اور اگر کوئی اس طرف اس چینل پہ بھی ہو تو ان کو بھی دعوت ہے کہ آئیے ہماری بھی سنیے اور اپنی بھی سنائیے اور بعد چلیں پھر جناب نجم سبتین حسنی صاحب علامہ صاحب آسٹریلیا سے عالم دی ہیں ہمارے ان کا بڑا خوبصورہ لکھتے ہیں ان کا یہ ہے بسم اللہ وصول اللہ محمد وعال محمد اللہ 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 بسم 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 اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اباس کے علم کی ہوا ساتھ ساتھ ہے نکلاہو گھر سے نادے علی پڑھ کے میں ابھی نکلاہو گھر سے نادے علی پڑھ کے میں ابھی محسوس ہو رہا ہے خدا ساتھ زہر واہ واہ سبحان اللہ ساتھ زہر رہا ہے خدا ساتھ زہر ہے واہ واہ اہلے ادا کو کیا ہو شکیفہ میوں کا در اہلے ادا کو کیا ہو شکیفہ میوں کا در جب بنت مصطفی کی دعا ساتھ زہر ہے سبحان اللہ بنت مصطفی کی دعا ساتھ ہے آخری شہر جناب بسم اللہ دشمن علی کے باپ کے جائیں گے کس جگہ دشمن علی کے باپ کے جائیں گے کس جگہ میں شہر میں مصطفی کا چجا ساتھ ہے سبحان اللہ حیدری یا علی یا علی سلام ادری جیتری ہے جرام مظہور نکوی صاحب ہمیشہ کی طرح بہترین انداز بیش کرتے ہیں اگر بکھر صاحب اس کو کیریون کریں اور آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کا کیا تھا یہ مثال ہے کیا زبانِ خالقِ اکبر حسین بولے گا تھوڑی سے یہ اپنی اکل کے مطابق اپنی بسات کے مطابق اس کی اس شہر کی تشریف یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ جو نہیں ہے خوکم احکام شریف وہ امام حسین نے آگے بڑھتے ہیں وہ بولنے کا نام ہے یہ نہیں ہے تو اللہ استغفال کا کوئی اور اس کا محفظ نہ کوئی نہیں ہے جی بسم اللہ زبانِ خالقِ اکبر حسین بولے گا بنا کے نیزے کمبر حسین بولے گا زبانِ خالقِ اکبر حسین بولے گا پڑے گا جب بھی کونہ کونہ کوئی لالہ پڑے گا جب بھی کوئی لالہ تو لا الہ کے اندر حسین بولے گا حاضر مال خالق اکبر حسین بولے گا بقائدی کے لیے ہوگا جب ہی سر کا سوا بقائدی کے لیے ہوگا جب ہی سر کا سوا خاموش ہوں گے پہ اکبر حسین بولے گا زبان خالق اکبر حسین بولے گا میرے حسین کی مجلس پہ بولنے والوں میرے حسین کی مجلس پہ بولنے والوں تمہارے قبر کے اندر حسین بولے گا ہاں زبان خالق اکبر حسین بولے گا حسین بولے گا زبان خالق اکبر حسین بولے گا سلامت سلامت چھا بھی چھا بھی تھوڑے دیر پہلے 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 انکل نے مزور نکوی صاحب نے ایک کلام کے بولا ہے تو آپ میرے ساتھ ہو اس کے ورز نہیں میں پاس اس پہلے ہاں تو پہلی لائن تو ہے نا اس میں تو آپ میرے ساتھ ہو آپ اپنے انداز سے اس میں در کوئی زین میں چیز ہے اللہمہ صلی علیہ محمد وعالی محمد ملکہ اکونین ہدے کو ملکہ اکونین ہدے کو زہرہ پاک بطو 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 والدہِ حسنین ہے دیکھو والدہِ حسنین ہے دیکھو زہرہ پاک بتو ملکہ ایک اونین ہے دیکھو جس حسنی کے پاک محمد بے حد ناز اٹھاتے ہیں چلے اسی لائن کے لائن کرتے ہیں جس حسنی کے پاک محمد بے حد ناز اٹھاتے ہیں آج جس حسنی کے پاک محمد مد مد جس حسنی جس حسنی کے پاک محمد بے حد ناز اٹھاتے ہیں جس کی آمد پر شہ بطہاں خود کھڑے ہو جاتے ہیں کلبِ نبی کا چین ہے دیکھو کلبِ آن کلبِ نبی کلبِ نبی کا چین ہے دیکھو زہرہ پاک بتو ملکائی کو نین ہے دیکھو والدہِ حسنی دیکھو ربِ صلی اللہ والدہ کلام پورا میرے پاس ہے نہیں اب ہی اس کو نوٹ کریں گے اور انشاءاللہ پھیر پڑھیں گے پورا ضرور تو آج میرے پاس بھی بلکہ لکھنا شروع کیا تھا تو یہ انکمپلیٹی پڑھا ہوا میرے پاس تقریباً آدھا گھنٹا اور اس میں صرف میں نہیں بخاری میں فلے مقدت بیت بخاری اس آج شاید بخاری کے ساتھ میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے مجھے پر بخاری اس 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 بسم کے شروع جی بسم اللہ اللہم سلی جلالہ و محمد و آلہ داستانِ شجاعت کا دار ہے داستانِ شجاعت کا دار ہے اکبے میں اس نکردار عباس ہے داستانِ شجاعت کا دار ہے اکبے میں اس نکردار عباس ہے ہے علی کے اٹھاراں ہی بیٹے علی ہے علی کے اٹھاراں ہی بیٹے علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے ان کے لہجے میں حاشم کی حشمت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے ہر عدائی کی میرا نکاس ہے ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنِ نتاکار عباس ہے سہبِ تختِ قدی میں غیرت ہے یہ اور چراغِ حریمِ شرافت ہے یہ اور چراغِ حریمِ شرافت ہے یہ دل شہبار بہر صحابت ہے حق تو یہ ہے کہ حق کی حقیقت ہے وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی وہ دعائیں جو بی بی نے سجدوں میں کی ان دعائوں کا میار اب آباس ہے نخلِ عظمت کا شینی سمر ہے یہی اسمتوں کے صدف کے گوھر ہے یہی اسمتوں کے صدف کے گوھر ہے نور کی صدرت منتحہ ہے یہی حاشنی آسمہ کے کمر ہے جن کے سارے میں اکبر بھی بلتے رہے حسن کا ایسا مینار اب آباس ہے قبر کیا ہے قبر کیا ہے انبھیرا سگھر ہے جہاں مارفت کے سوا کوئی سفنا نہیں مارفت کے سوا کوئی سفنا نہیں وہ بہت ہی انبھیری چلا ہے وہاں کوئی آدم نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے رہد میں تم سے ملنے رہد میں علی آئیں گے تم سے ملنے رہد میں علی آئیں گے بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے سپر دل پر منزر پاس ہے خم ہو نہیں سکتا نگویب کر پلانا بانو کا پر چند ہو ہو نہیں سکتا ازاداری فقط اپنا آس کے اشاروں پہ زندہ ہے کہ بازوں والا اٹھے دو تو ماتم ہو نہیں سکتا کہ بازوں والا اٹھے دو تو ماتم ہو نہیں ہو نہیں سکتا یہ ہے میں سا سا فقط جانا ہوں جناب سید نجم سلجان حسنی صاحب اور ابھی میرے گھل میں سے کریشن آ رہی ہیں فر پورے زور سے پورے زور سے آتھے دو پورے زور سے آتھے دو آتھے دو محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد محمد وآل محمد میری تخطیق آنکھ میں درد ایک ایک الہام سے معلوم ہوا نام شبیر پہ رونے میں خدا شامل ہے خاک میں نورِ بلایت کی زیا شامل ہے میرے جینے کی دعا دعا مانکہ ماں بولی تھی میرے جینے کی دعا مانکہ ماں بولی تھی اس میں شہدیر پہ مرنے کی اس میں شہدیر پہ مرنے کی تبیر پہ مرنے کی دعا شامل ہے خاک میں نور بلایت کی دعا شامل ہے اے خدا مجھے کو ضرورت ہے انہی سانسوں کی اے خدا مجھے کو ضرورت ہے انہی سانسوں کی جن میں عباس کے پرچم کی ہوا شامل ہے خاک میں نور بلایت کی زیادہ شامل ہے کابر شدیر ہے سینے میں تو پھر کیوں نہ کہوں تو پھر کیوں نہ کہوں تین و تین اتر میں میری خاک شفا شامل ہے خاک میں نور بلایت زیادہ شامل ہے لا الہ میں آئی پڑھا تھا اس میں سارے جھوٹھوں پہ مجھے کو ضرورت ہے انہی سانسوں کی اے خاک میں نور بلایت کی زیادہ شامل ہے سانسوں کی لا الہ میں آئی پڑھا تھا اس میں سارے جھوٹھوں پہ بلایت زیادہ شامل ہے خاک میں نور بلایت کی زیادہ شامل ہے میری سانسوں کو ملعباد شفا کہتے تھے ملعباد شفا کہتے تھے انہِ عباس کے پرچم کی ہوا شامل ہے خاک میں نور بلایت کی زیادہ شامل ہے خاک میں نور بلایت کی زیادہ شامل ہے خاک میں نور بلایت کی زیادہ شامل ہے سلام دے اور یہ کلام ہے نجم سبحان حسنی صاحب قالم دین ہے آسٹریلیا سے تعلق ہے اس وقت وہاں پہ مقیم ہے بہت خوبصورے لگتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا عبضل کو برطر ان کے صاحبزادے کو سہتے کلی عطا فرمائے اور ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے اب تمام مومنین سے بھی گزارش ہے کہ جناب سید نجم سبحان حسنی صاحب کے صاحبزادے کے لیے جلد سہتیابی کے لیے دعا فرمائیے ان کی کیمو چلتی رہتی ہے مولا کریم ان کو سہتے کلی عطا فرمائے مدھے در کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ یہ ایک بلادہ شیخ دنوں کا کلام لکھا ہوئے ہو اب اس دنیا میں نہیں ہے بہت تھوڑے عرصے میں ایک ویسا ہے عشق اور جنون تاریم تاریم حبیل عبیت کا کہ انہوں نے کمار 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 کلام لکھے اور عشق صاحب کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ داکھ دیتے جب میں مولا کا نام آتا ہے مولا علیہ السلام تو کون مول ایسا ہے شخص شخص زمین جس کا داد دینا ہے یا نعرم یا نعرم ہامد ہے حیدر کے لیے جو ہی پڑھا بسم اللہ داکھ دیتے داکھ دیتے میں سنو نے کہا بسم اللہ 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 ہمارا دوسرے شیر پہ جابر نے کہا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مدھے حیدر کے لئے جو ہی پڑھا بسم اللہ اور اب یہ سنبھے والی بات بھی ہے جب کیا میں نے بیان باتیا ہجرت والا جب کیا میں نے بیان باتیا ہجرت والا اور ہجرت والا والا جب آپ نے مکرین کے بستر 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 اپنی جان اطاعت 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 واقعہ ہجرت والا وہ مجھے اپنی شہر یہ آگے ہیں نا اس میں ایک ایسے تھا رب نے رضائیں بیچ دی مولا علی کے اطاعت چاندی سفادتوں کی علی باتتے رہے سوڈا بچا سوڈا بچا سوڈا بچا دیا شب ہجرت کے پاس تھی جب کیا میں نے بیان باتیا ہجرت والا آئی قائم کی صدا پھر سے سنا پھر سے سنا پھر سے سنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہ مولا امام زمانہ کی آواز رہے گی اللہ اس کو پھر ہٹ کیا پھر سے سنا مدھے ہی دے مدھے ہی دے کے لئے جو ہی پڑھا بسم اللہ بسم اللہ تذکر آئے بسم اللہ بسم اللہ مدھے ہی دے کے لئے جو ہی پڑھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امام زمانہ علیہ السلام ان کے بارے میں کلام کلام ریسنلی ریڈی کیا تو اس کو پڑھوں گا اللہ محمد 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 عجد محمد محمد ہر ایک زمین کے زمانہ بطول کا یہ ساری کائنات ہے یہ ساری کائنات ہے صدقہ بطول کا ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا تب جا کے ان کو آیا سمجھ کون ہے خدا تب جا کے ان کو آیا سمجھ کون ہے خدا دیکھا ملائکہ نے جو سجدہ بطول کا ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا یوں ہی نہیں گئے تھے محمد خدا کے پاس ہاں یوں ہی نہیں گئے تھے محمد خدا کے پاس صدرہ سے لے کے آنا تھا صدرہ سے لے کے آنا تھا تب جاں بطول کا ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا سمجھ کون ہے تھوڑی بہت بہت چلتی رہنی چاہیے لیکن تمہیں آسانی ملائکہ تھے بیٹھتے بارہ اب یہ شروع ہیں تو اب پھر تھوڑا بہت علانہ پڑے گا اور کچھ کلام بھی جو ہے نا وہ نئے ڈھوڑنے کو لے کے ہیں اب کلاموں کو یہ مسئیبت ہے کہ لکھنے والے جو ہیں وہ اچھا خوبصورت کلام خود محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود بھی پڑھنا ہوتا ہے اور پھر آج کل اور بھی بہت سے مسائل چل رہے ہیں کلام بڑا دیکھ وال کے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ ادھر سے ہم کچھ بولنے سمجھنے والے کو کچھ سمجھ آئے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور کرتے بھی ہیں جو جائز ہیں وہ بے دھڑک پڑتے بھی ہیں اور جہاں پہ ہماری حد ہے وہاں سے ہم کروس کرنے کی بھی کبھی کوشش نہیں کرتے اور ویسے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ پرورام ہم اس پرورام میں کبھی بھی یہ ایفرٹ نہیں ڈالتے کہ یہ کوئی سر کو پرموٹ کیا جائے ہم یقین جانے کہ نہ ہم نے کسی سے سیکھا نہ ہم ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ سیکھے یا نہ سیکھے یہ بات نہیں نیچرل ٹائلنٹ ہاں ہمارا جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ ہم اس کو طریقے سپیش کر دیتے ہیں ہاں یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جب حبہ علی بیت جب حمد باری طالعہ جب نات رسول کریم یا ذکر پلتن چل رہا ہوں تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے سر کو پرموٹ ہرگز ہم نہیں کرتے کیونکہ یہ راگ رنگ کا پرورم نہیں ہے یہ حبہ معدت اہل بیت کا پرورم ہے خدا باری طالعہ کا حمد نات منکوت نوحہ مرسیہ کا سیداز میں پیش کرتے ہیں اور اس کا قطن یہ مطلب کہیں بے بھی نہ لیا جائے کسی فورم پہ بھی کہ ہم اس طرف تو جو دن آ رہے ہیں کہ سروں میں نو نوٹ امام زمانہ ایک کیا تھا میں پرس ہوں یا چھا پانچ دن ہو گئے ہوں گے تو ابھی جیسے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد یہ آخری کلامہ اور اس کے بعد ہم پرورم سے اجازت لیں راز پروردگار کیا کہنا یہ میں کلہ بیٹھے لکھا کر رہا تھا چھوٹی بیٹھا تو اس کے ساتھ سے بڑے سکون ان کے ساتھ اور اگلی جو دوسری لائن آئے گی سانی میں آپ کو سمجھ آئے گی ترز اس کے حساب سے میرے ذہن میں جو آئی راز پروردگار کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا لزت انتظار کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا لزت انتظار لزت انتظار لزت انتظار لزت انتظار کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا اللہ جل کی صدا کو سن کر جب ہر منہ بکارا اللہ جل کی صدا کو سن کر عدل پر اختیار کیا کہنا عدل پر اختیار کیا کہنا لذت انتظار کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا مثل ہے تمہارے آنے پہ مثل ہے تمہارے آنے پہ دربنگا جدار کیا کہنا دربنگا جدار کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا تم کو لینا ہے انتقام حسین تم کو لینا ہے انتقام حسین وارسِ ذل فکرہ کیا کہنا وارسِ ذل فکرہ کیا کہنا لذت انتظار کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا خیال 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 تیرا شجرِ سعیادہ کیا کہنا راز پروردگار کیا کہنا کیا کہنا اس دعا کے ساتھ ہم بخاری زب سے اجازت لیں گے کہ خدا بزرگ برطر آپ کو ہر طرح کی نفرتوں اور منافقتوں سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہر پسوک کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق زبا دیتا ہے